کشمیری کاریگری کے جو شاہکار پہلی ہی نظر میں من مہ لیتے ہیں اور پھر دائمی خوشی کی سوگات دے جاتے ہیں ان میں پشمینے سے بنے شال صفحے اول میں شمار کیے جاتے ہیں پشمینے کے ان شالوں کی کہانی شروع ہوتی ہے کشمیر سے لگ بھگ دائی سو کلومیٹر کے پاسٹے پر باقے جہاں چانگرہ نسل کی بکریوں کی نشونمہ کی جاتی ہے اور پھر ایک مناسب وقت پر ان کی پشم بڑے سلکے سے اتاری جاتی ہے اس کے بعد یہی پشم کشمیر پہنچائی جاتی ہے کشمیر میں آبادی کا ایک خاصا حصہ پشمینے کی سنت سے مختلف صورتوں میں قابستہ ہے پشمینی کی تیاری سے جڑا عمل چرخہ کاتنے سے شروع ہوتا ہے یہیں مہین دھاگوں کی شکل نمائیہ ہونے لگتی ہے یہ دھاگیں پھر پھرکی پر چڑھائے جاتے ہیں اور پھرکی سے انہیں غصت دینے کے لیے کچھ فاصلے پر رکھی گئی دو مقصود ڈنڈیوں پر چڑھائے جاتا ہے اسی مرحلے پر شول کی لمبائی کا اندازہ ہو جاتا ہے بنے ہوئے دھاگوں کی یہی لمبائی اب کرگے پر چڑھائی جاتی ہے یوں تو پشمینہ شول تیار کرنے کا ہر سٹیج اپنی اہمیت آپ رکھتا ہے پر یہ سٹیج اس لحاظ سے غیر معمولی طور پر اہم ہے کہ شول کی اصل حید یہیں ترتیب پاتی ہے شول بافک کی مخصوص تعلیم کی بنیاد پر شول کو بننے کا عمل یہیں انجام دیا جاتا ہے مہارت، نزاکت، محنت اور محبت یہ تمام خصوصیات شول بننے میں شامل پائی جاتی ہیں اور انہی قدم پر کچھ لکھ بعد ایک دیدہ زیب شول سامنے آتی ہے اس کے بعد شول کی رنگائی کا کام انجام پاتا ہے اس کام میں خاصی احتیاط برتنا پڑتی ہے کیونکہ اگر خدا نفستہ کوئی کمی بیشی ہوئی تو اب تک کی ساری محنت رائے گاں ہو سکتی ہے شول کو اس اکھانے کے بعد اس پر مختلف قسم کے نقشو نگار ڈالے جاتے ہیں کہیں بلوک پرنٹنگ سے اور کہیں ہینڈ پرنٹنگ سے یوں شول کی تیاری کا عمل اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے پشمیرہ شول صاحبان زوق کی پسند چھہرتا ہے اس کی بناوٹ، رنگت اور لمس ان کے لیے ہے جو زندگی کی لذتوں سے آشنا ہونا جانتے ہیں جب ہی تو کشمیری پشمیرہ شول کے سیکڑوں سال پہلے نمو نے آج بھی دنیا کے مشروع میوزیمز کی زینت بنے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی